عزیز آنے گرامی معرفت حق کے لیے گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو دہری ہو جاتے ہیں اور اتھیسٹ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا جو زندگی کا طرز زندگی جو ہے وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی قانون کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حق کا کیا انتظام کی یہ موضوع چل رہے ہیں میرے آج کل کہ جو لوگ اپنے دین کو اصلی کی بجائے نسلی رکھتے ہیں وہ کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتے ذرا ہوا چلی وہ اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں انسانوں کا شکار ہو جاتے ہیں شبہات آ جاتے ہیں وسوس سے اس قدر اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ اپنے نفس سے لے کر باہر کے شیطان تک اور انسانوں کے اندر جو موجود شیطان ہے سب کے سب اس کے مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں اور آخیر وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے اور کسی دلیل کو نہیں پاتا ہے اس لیے نسلی مسلمان بننے سے پہلے اصلی مسلمان آپ کو بننا پڑے گا ورنہ یہ جو دور اس وقت آ رہا ہے چل گیا جو وقت چل گیا جب اتنا گروپل ویلج نہیں بنا تھا اور انٹرنیٹ عام نہیں ہوئے تھے اور دنیا جس طرح سمٹتی چلی جا رہی ہے نا یہاں آپ کو کفار کے مقابلے میں اپنے اصلی ایمان کو رکھنا پڑے گا اگر آپ کے میرے ابا مسلمان تھا دادا دو آپ کو وہ اتراز اٹھائیں گے آپ کے بچوں کو دیریہ کرتے ہو چلے جائیں گے اور انڈیوز بن گئی اور جگہ جگہ پر بچے دیریہ ہوتے چلے گئے اور دین کے بارے میں دلائل فون کر کے ہمیں کہتے جی اس نے ہمیں یہ بتایا بھی تمہارے پاس اصلی ایمان کھائی نہیں اور اتراز ان کے اسلام کی جزیات پر نہیں ہوتے آپ دیکھیں اسلام کے کسی جز پر ان کا اتراز ہو چلو ہم مان لیں ان کے اصلی اتراز خدا رسالت اور آخرت تینوں کے اوپر اترازات ان کے ہوتے ہیں اور ان تینوں اترازات کی زد میں آ کر بچے ہمارے دیریہ ہو رہے ہیں اور باہر کے ملکوں کے اندر تو طفان آ گیا نا اب ان لوگ کو سمجھ آتی جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں کہ یار ہم باہر کے ملک میں جا کر اپنے لیے پیسہ تو کمال لیتے ہیں لیکن نسلوں کا تحفظ ختم کر لیتے ہیں نسلیں ساری کی ساری تباہ ہو جاتی ہیں بچے آپ پیدا کر لیں گے وہ پھر بعد میں آپ کے نافرمان ہو جائیں گے سرکش ہو جائیں گے دیریوں کے پاس بیٹھنے شروع کر دیں گے بے عمل اور بے دین لوگوں کے پاس نتیجہ آپ کی نسل تباہ ہو جائیں گے یعنی آپ گئے تھے دنیا کے اندر اپنی عیاشی کرنے کے لیے نسلوں کے تحفظ کے لیے لیکن ملک میں جا کے آپ کی نسلیں تباہ ہو گئیں اور اب آپ کا وہ ہوا اس قدر تیز چلی ہے کہتے ہیں کہ یہ مونسون کی ہوایں ہیں یہ کوئٹہ سے آئی ہیں یہ فنانی جگہ سے آئی ہیں اسی طرح بے دینی لا دینی سیکلولزم لبرالزم کی ہوایں مغرب سے ادھر پہنچ گئی ہیں اور وہ ہمارے گھر تباہ کر رہی ہیں ہماری نسلیں تباہ کر رہی ہیں اور اب گھروں کے اندر کچھ نہیں رہ گیا اور لوگ اپنے آپ کو یہی سمجھ دیں بھی میرے بچے مفوض ہیں آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں بچے بچے آپ کے کوئی مفوضی رہ گئے تو یہ آج میں آپ کو اگلا دلیل کے طور پر سمجھانا شروع کروں گا کہ ایک جو آدمی پھر جب نسلی سے اصلی مسلمان بنتا ہے تو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں سمجھایا کہ وہ جب شہوات سے بھی جو گزر جاتا ہے جو میں نے پہلا جمعہ آپ کو پڑھایا اور اس کے بعد شبہات سے بھی گزر جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے شبہ بھی نہیں آنے چاہیے مراقبہ کرنا چاہیے مجھے ایک طرف دھیان لگانا چاہیے مراقبہ کیا ہے یہ لوگوں نے مراقبہ بنا لی آنکھ بند کی آپ اندر نور اتر رہے ہیں آپ فلانی روشنی طرح بکواس مراقبے ہیں یہ کوئی مراقبہ نہیں اہلِ حق کا مراقبہ جسی شہر کا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کا نام ہے تفکر کرنے کا نام ہے تاقل کرنے کا نام ہے اور خدا کو جاننے پہچاننے اور اس کی معرفت اور اس کو سمجھنے کا نام مراقبہ ہے یہ کوئی مراقبہ جو آپ یہ کرواتے ہیں مراقبہ حال ہم نے بنا لیا آپ فلانی روشنی نلی روشنی آپ پیلی روشنی آپ ذکر دوسر کے اوپر اللہ یہ چھوٹے لگ رہی کوئی اس طرح کچھ نہیں ہونا شریعت کے اندر جو مراقبہ تاک کل تفکر کی شہر کا نام ہے کہ ایک آدمی تنہائی میں چلا جائے اور اپنی سما بسر اور کلام تینوں چیزوں کو اس شہر پر لگا دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کس لئے پیدا کیے وہ بات سمجھنے کے لئے کوشش کرے اپنی ذات سے شروع کرے اور اللہ کی کائنات تک کے لئے وہاں پر جائے اگر وہ اس مراقبے کے لئے الگ ہو کر نہیں بیٹھتا اور پوری دنیا کے سوال آپ سے کرتا پھرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ اپنے معاملے کے اندر سنجیدہ نہیں ہے بلکہ وہ غیر سنجیدہ آدمی ہے وہ کبھی اپنی زبان کے لطف کے لئے ٹیسٹ چینج کرنے کے لئے وہ آپ کو کبھی کبھی کہتا کہ آئے نہیں ہم میرے سے بیعث کر لیں کہ میں جناب اس ڈسکیشن کے اندر اس بحث کے اندر میں کتنا حق پر ہوں اور آپ کتنا باطل پر نہیں یہ آدمی کا جز وقتی کامی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے مراقبہ کہ آپ جو ہیں وہ کبھی کبھار بیٹھ گئے اور بات کر لی دین کے نہیں جس آدمی نے حق ٹونڈا ہے آپ کو پتے کی بات بتاتا لوگ کا نہیں مجھے پتا کیا کرنا ہے اگر میرے پاس بھی کوئی آتا ہے یا پھر آپ لوگ بھی پتے کی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے زندگی کا ایک وقت مختص کرنا پڑے گا آپ کو اپنے زندگی کا ایک وقت ایک سائٹ پر لگانا پڑے گا خاص کرنا پڑے گا بھی میں اس بارے میں پہلے سوچوں اگر آپ صبح شام دن رات اپنا کام کر کر آ کے میلے بولا کہ چلو جی کبھی کبھی جا کے بات کر لیں تو یہ اسلام کا بیڑا گرک کرنے والی بات ہے کبھی کبھی سے اسلام نہیں چلنا اسلام بہت گہریک چیزیں مانگتا اب معلوم عدودی نے کہا تھا ایک زمانے میں کہ وقت ٹھوک بجا کر ہر مسلمان کو دیکھ لے گا یہ وقت جو اس قسم کا آ گیا نا انہوں کا یہ مغرب کی آندیاں یہ مغرب کی تہذیب یہ مغرب کا کلچر یہ ان کی ثقافہ یہ ان کی سیولائزیشن یہ آپ میں سے ہر آدمی کو ٹھوک بجا کر دیکھ لے گی چیک کر لے گی کہ یہ کچھا ہے یا پکا وہ آپ کا ایمان ترازل میں تول لے گی کہ آپ کا ایمان کس قسم کا ایک چھوٹا یا بڑا مغربی تہذیب نے وہ وقت لاکھے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا پہلے وقتوں میں گاؤں میں رہتے تھے دور دلاز رہتے تھے چل گیا آپ کا ٹھکام اب نہیں پائی جانا آپ کا کام چلنا کیوں آپ کے حکمرانوں نے آپ کے پیروں نے ملانوں نے کوئی آپ کو دین کی کوئی بات نہیں انہوں نے صحیح طرح سمجھ نہیں دی وہ انہوں نے آپ کے اوپر جہالت کے پردے ڈال کے رکھے ہیں اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہ چلا اور یہ وہ اسلام کا مشکل اور نازک تلین وقت آپ آیا ہے کہ اب آپ مغرب آپ کی بات کو نہیں مانے گا اگر آپ مغرب کے سامنے اپنی رکھیں گے نا کہ لوگ جی آپ ہمارے دین کو مان لوگ کس لئے مان لوگ کی تمہارا دین بتاؤں کوئی وجہ ہو تمہارا دین ہم مانیں آپ کے پاس کیوں آپ کے پاس سرمایہ ہوگا تو آپ اس سے گفتگو کر سکیں گے اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں آپ کسی طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتے یہ احسما بسر اور فواد دل کان اور آنکھ کا کمال کہ آپ اپنے پاس اتنا سرمایہ رکھیں آپ کے پاس اتنے ہتھیار موجود ہونے چاہیے اپنے پاس کہ جب آپ کے ساتھ کوئی آدمی بات کرے آپ اس پر تابر تور حملے کرنے بجائے آپ دیفنسیو پوزیشن پر آنے پر اگریسیو پوزیشن پر چلے جائیں کہ تاکہ اس کو پتا چل جائے یار یہ مسلمان خالی نہیں بیٹھے کہ ہم ہی ان کے اوپر حملہ کرتے رہتے ہیں بلکل یہ ابھی کالپرسوں کی بات ہے تھوڑے دنوں پہلے وہ اس نے قرآن پاک جو کینیڈا کے اندر جلایا تو ایک مسلمان اس پر حملہ آور ہو گئے لڑکا بلکل لڑکے کو حملہ آور ہونا چاہیے تھا اس کا ایمانی غیرت تھی لیکن ایمانی غیرتوں سے بات نہیں بن دی وہ ان کے سامنے وہ لڑکا اگر پڑا لکھا تھا اور اس کا ایمان موجود تھا اول اس مجمع میں جانا اس کا بنتا نہیں تھا کیونکہ وہ مجمع اس سے لگا لیا کافروں کا ملک آپ پہلے کافروں کے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں جب وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں دیکھو جی ان کی تہزیم یہ اس کافر والی لڑکی کو تھپڑ مار رہا ہے یہ جی ایک مسلمان لڑکی پہ حملہ آور ہو گیا ہے یہ جی داڑی والے پہ حملہ آور ہو گیا ہے وہ سزائیں دے رہے ہیں آپ ان کے ملکوں میں کیا لینے کی لی جاتے ہیں میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ سے کڑوا کڑوا تھو جب آپ نے لے جانا ہے تو پھر آپ کو سارا کچھ ان کا پرداشت کرنا پڑے گا آپ ان کی تہزیم میں جا کر انہوں کو خراب کرتے ہیں وہ آپ ان کے ہاں ٹیررریسٹ مشہورہ آپ لینے گے جاتے ہیں مجھ سے پوچھیں کہ آپ صرف دنیا کی دولت کے لیے وہاں پر رہنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں گوری چمڑی والی لڑکیوں سے شادیاں کرنا چاہتے ہیں چٹے گورے بچے پیدا ہو جائیں یہ آپ کا تو اپنا سٹینڈر سارا غلط ہے یہاں بھی سٹینڈر غلط ہے وہاں بھی سٹینڈر غلط ہے آپ جب لڑتوں کا انتخاب کرتے ہیں دبی آپ کے ذکر میں کیا ہوتا ہے کوئی دین نہیں ہوتا ایسے بات دین نہیں اندر اپنی خواہشات ہوتی اور اسی طرح جب وہاں پر جاتے ہیں وہاں بھی یہی دنیا کی یہاں بھی کوئی کاروبار چوز کرتے ہیں تو دولت کا حصول کوئی حلیرس کے حلالیں بھی بہت کچھ ہونا چاہیے میرے پاس کوئی آپ کا مقصد نہیں زندگی کا ہوتا ہے اس لیے وہاں رہنا بھی کوئی ٹھیک بات نہیں آپ وہاں پر گئے اس کام کے لیے ہیں کہ میں دولت کماؤں تو دولت کماؤں اب اپنی نسلوں کا اپنے ایمان کا یہ سب کیوں تمہارے اندر یہ اگر تھا تو تم ادھر رہتے ہیں یہاں پر رہ کر اپنی نسلوں کی فاضل کرتے ہیں جو چھوڑ جاتے ہیں یہ آور سیز جتنے بھی ہیں یہ بات اس کے سامنے یہ نام ملکے ہی بنتے ہیں کچھ بھی نہیں یہ وہاں صرف عیاشی کے لیے جاتے ہیں اور ان کو پاکستان سے باہر جاگے بڑا دکھ لگتا ہے پاکستان کی اکمہ ٹھیک نہیں نہیں پاکستان کا نظام ٹھیک نہیں پاکستان کی فلانی چاہے تو انہیں آجاؤ تم ٹھیک کر لو نہیں یہ نہیں آتے اب میں آپ اس کے بارے میں اگلی شاہ جب تفکر آدمی کر لیتا ہے اور تاکل کرتا ہے تو پہلی شاہ جو اس کے ذہن میں آتی تخلیق بالحق کی آتی قرآن مجید کہ خلقت یہ جو کائنات ہوئی ہے جو پہلا معرفت کا دروازہ آدمی کے اوپر کھلتا ہے وہ دروازہ جو ہے وہ دیکھنے والا کہ پہلا جو اللہ اس کو اپنی پہچاند گراتا ہے حقیقت شناسی کی طرف کونسا پہلا دروازہ سب سے پہلے جو حقیقت اس کے سامنے کھلتی ہے وہ اس دنیا کے اندر تخلیق کے بارے میں کہ کرییشن جو اپنے کی ہے نا کائنات کا پہلا جو کوئی بھی اقلماند آدمی دہریہ ہوگی سب کے لیے سوچنے کا اصلی مسلمان بنانے کے لیے سمان موجود کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ پہلی شاہ جیسے شاہ پر وہ غور و فکر کرتا ہے جس پر سارے لوگ متفق ہو گئے سائنس زان بھی اس پر متفق ہو گئے بلسوی بھی اس پر آ گیا نبی بھی اسی پر دعوت دیتا ہے سب تینوں دروازے اس کے اوپر آکے کھل جاتا ہے کہ سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان اور میں بنا کیوں ہوں کس لیے بنا ہوں آیا میں بے مقصد ہوں یا با مقصد زندگی تخلیق کی گئی اور یہ دنیا بے مقصد بنی گئی یا با مقصد قرآن اس بارے میں بڑی عجیب بات کہتا ہے کیونکہ قرآن مجید جو ہے نا اب اس کی تفسیر مجھ سے سمجھیں لوگ دلوزی دردر کی تفسیریں پڑھنے کے فائدہ کوئی نہیں ہونا اب قرآن سے پھر پوچھا بھی قرآن ہے تو میری رہنمائی کار تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں حق ہوں اور میں کہتا ہوں سچے خدا کی طرف سے میں آیا ہوا ہوں تو آ اب میرا ہاتھ پکڑ لیں میں معرفت کی طرف جانا چاہتا ہوں مجھے بتا میں کس طریقے سے کرتا تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر جو اصل شہ پڑھی ہے وہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ انقبوت دیکھیں اللہ نے پہلی دلیل دی کہ خالق اللہ سماواتی والارضہ بلحقی انہ فی ذالک اللہ آیت للمومنین خدا نے یہ زمین اور آسمان جو خلق کی ہیں یہ بلحق بلحق اللہ پاک نے خلق کی ہیں بلحقی کا مسئلہ ہے جو پوری دنیا میں مومنوں کو ایک جو ماغلہ پڑھا ہوں گے انشاءاللہ وہ اور موضوع ہوگا یہ اب بلحق سمن ہے کہ اللہ نے تخلیق کائنات کے لیے کہا کہ میں نے جو کچھ خلق کیا زمین اور آسمان کے اندر یہ بلحق کیا ہے ایسے بلا وجہ نہیں میں نے بتا دی اب بلحق کیا ہے بلحق یہ ہے کہ یہ ایک سلیم الفطرت آدمی جب کسی شاہ پر گوھر کرتا ہے تو اس کے اوپر بلحق کا ایک یونیورسل اور بیسک رول ہے یہ یہ بیسک رول ہے جس پہ سب آکے متفق ہوگئے آپ کو کوئی دنیا کا آدمی یہ نہیں کہے گا کہ جناب یہ سائنس دان اس سے دور ہے فلسفی دور ہے جتنے فلسفر ہیں سب آخر کار یہ اس یونیورسل ٹرچ کو مانیں گے اور اس بیسک قانون کو مانیں گے کہ کائنات کے اندر خلق جو ہوا ہے اس کے بارے میں پتا چلایا جائے بھی یہ صحیح خلق ہوا ہے تو بلحق کہ اللہ پاک نے اس کے معنی چھو قرآن مجید میں جو بیان فرمائے ہیں کہ بلحق کیا معنی سمجھنے کہ ایک اللہ نے فرمایا بلحق کا ایک معنی کہ ہر بنی ہوئی چیز کے اندر تو زب ترتیب کے ساتھ ایک خاص قانون اور ایک خاص نظام کو دیکھے گا کہ اس کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے وہ رولز اور ریگولیشنز کے ذرکے سے چل رہا ہے اور بڑی مرتب انداز سے ایڈیٹنگ ہوئی ہے یہ دیکھے کہ ادھر کو داخل ہو گیا ادھر کوئی چھے اللہ پاک نے کہا کائنات کی کھول کے دیکھ لیں تجھے اس کے اندر ایک قانون حرکت کرتا ہو نظر آئے گا لازمی طور پر اور وہ قانون جاننا چاہیے تجھے وہ کیا قانون ہے اب وہ قانون کے لئے لبارٹریوں میں جانے کی ضرورت نہیں یہ تو دماغ کے جو لوگ کہتے ہیں لبارٹریوں بناو رسدگائیں بناو اللہ پاک نے کہیں قرآن مجید میں اللہ نے کہا سامنے بڑی ہی جو چیز ہے نا ابلکل سامنے کی چیز یہ دیکھیں خدا کا بڑا قانون ہے یہ آیت قرآن مجید میں آپ جا کر پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو اللہ نے پہلے سب سے پہلے کہا سامنے کی چیز جو ہے وہ کیا ہے بدوں کے ہاں عربوں کے ہاں وہاں پر اونٹ ہوتا تھا کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس اونٹ کو کس طرح سے خلق کیا اللہ بٹیڑا میڑا اُلٹا نیچہ سارا لیکن بوجھ اٹھانے والا سہراؤں کے اندر بھاگنے والا اور تم لوگوں کو لے کر سفر کرنے والا بیٹھنے کے قابلی پر بٹھا دیا تمہیں اس کے اوپر ایسا طریقہ بتایا اس کے اوپر اپنا پالان رہ کر اس کے اوپر سفر کرنے کا اللہ نے فرمایا دیکھتے نہیں کیسی یہ جی بوگری پیڑی میڑی خلقت ہے لیکن ایسی خلقت بنائی ہے کہ تُو اس کے اوپر مزے کرتا ہے اور کانون اس کے اندر اللہ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا تخلیق بالحق کے دوسرے معنی کہ کسی حکمت اور مسلحت کے ساتhe کہ کوئی نہ کوئی اس شاہ کے اندر تخلیق بالحق کے بعد اللہ میں فرمایا کہ تم اگر اس کو پڑھو گے نا اس زمین اور آسمان کے اندر اللہ پاک نے فرمایا تو فرمایا تم وہاں پر اللہ پاک کو دیکھو تم دیکھتے نہیں کہ اس نے زمین اور آسمان کو حکمت اور مسئلتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ دیکھتا ہے کس طرح اس نے حکمتیں کتنی دن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنی حکمتیں ہیں اس سورج کی روشنی کے علاوہ دن کی جو روشنی ہے نا سورج ایک لاکھ چیز ہے دن میں ایک لاکھ چیز ہے آپ دیکھیں جب سورج نہیں ہوتا دن تو چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا ہے دن میں ایک لاکھ چیز ہے ہم سمجھ دیں سورج آ جائے تو دن چڑھ گیا نا اللہ نے فرمایا چھوڑ دے دن کا چڑھنا دیکھ کے دن کی شیعہ کا نام ہے کہاں سے وہ آ جاتی ہے اور اللہ پاک نے فرمایا ضروری نہیں اور اس کے بعد رات رات کے علاوہ چاند ایک لاکھ چیز ہے یہ نہیں کہ چاند آئے گا تو رات ہوگی نہیں فرمایا رات ایک لاکھ چیز ہے اور دن ایک ہم نے اس کے اوپر لگ چیز اس نے زمین اور آسمان کو کیسا کہتا ہے کہ انسان کے اوپر اثر انداز دن کی روشنی پر فضاء ہوتی آدمی اگر گوھر کرے بے شمان نشانی ہے فرمایا اس نے آسمان اور زمین کو حکمت اور مسئلہ کے ساتھ پیدا کیا اور اس کے بعد اس نے رات اور دن کے اختلاف اور ظہور کا ایسا نظام کر دیا ہے ایسی رات دن چلتی ہے کیا کرتا ہے یکویر النہار علی اللہ و سخر شمسی والکمر کے اس نے دیکھا کہ رات دن پر لپٹی تھی چل جاتی اور دن رات پر لپٹا ہوا چلا جاتا ہے اور سورت چاند سارے کو اس نے تمہارے لئے قدرت نے کیا کیا مسخر کر دیا کہ تمہیں فائدہ دے سخرہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شیعہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے نا اللہ نے فرمایا یہ اس قدر ایسی مخلوق ہے کہ تیرے جسم اور تیری توانائیوں سے بہت بڑھ کر رہے ہیں لیکن ہم نے فقط تیری تابعہ داری اور تیری خدمت کرنے کے لئے اس کو یہاں پر لگا دیا کہ اللہ تھا جس نے ورنہ یہ چاند اور سورج تیرے قابو آتے اور یہ ذرا سی اللہ تعالی آپ ہی کہہ کے کہتا ہے کہ ذرا آپ نے سے باہر ہو کے دکھاؤ ان کو اور گرمی پڑتی دنیا دھائیاں دے اٹھتی کے طرح اپن پہ آگیا ستابن پہ آگیا اتنا درجہ حرارت فرمایا یہ ہم ہیں کہ جو تمہارے اوپر زوردار قسم کی وہ ذرا سی تپش بڑھاتے تمہیں پتا چال جاتا ہے کون ہے کہ جس نے اس کو قابو میں کر کے رکھا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ نہیں اس سے زیادہ تو زمین پر نہیں چمک سکتا نہ اتنی حرارت زیادہ دے سکتا ہے ضرور سے زیادہ روشنیاں وہاں سے آ جائیں اور ضرور سے زیادہ روشنی کا تجربہ کرنا ہو تو ذرا سی دیر کے لیے سورج کی طرف دیکھ کے تو لکھائے چونہی آ جائیں گی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اللہ فرماتا ہے اس تنی تیز روشنیاں بھی زمین پر میں بھی دیتا تجھے پتا لگ جاتا بھی کس طرح ہے لیکن ایک سسٹیمیٹیکلی طریقے سے ایک کیلکولیٹڈ انداز کے ذریعے سے میں نے تجھے زمین پر سورج بھی بیجا اور چاند بھی بیجا اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کلوں یجری لعاجلیں مسمع اور سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے اللہ پاک کہتا ہے کیوں میں نے کیا ہے سب کو ایک خاص دائرے کے اندر ہے اور مقررہ وقت کے لیے وہ گردش کر رہے ہیں جب جو دائرہ ان کا بنا دیا جاتا ہے تو اس کے اندر دیکھ یہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں رات تو سورج کہاں چلا جاتا ہے دن میں چاند کہاں چلا جاتا ہے یہ ساری چیزیں تیری سمجھنے کے قابل ہیں لیکن تو سمجھتا نہیں اس بارے کے لیکن فرمایا اللہ ہو والعزیز الغفار یہ تو چلاتا وہی ہے رب عزیز پہلی شئے کہ اس کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہے کنٹرول نہیں یہ ساری چیزیں یہ نہیں کہ مزمر جسے دن آج رات تھی تو رات نے سوچا چلو کوئی بات نہیں یہ مخلوق ہم ہی ہیں دنیا کے اندر جو اختیار پانے کے بعد اپنے اختیار سے تجاوز کر جاتے ہیں ورنہ اس دنیا کے اندر اگر وہ اللہ کے اختیار میں بھی اختیار کی طاقت نہیں دی اگر دی بھی ہوتی وہ تجاوز نہ کرتی بندہ ہی بے باق اس قدر ہو گیا تو اللہ پاک نے فرمایا تو دیکھتا ہے کہ وہ اس قدر ہمارا باق اختیار ہے ہم اس کے اوپر کہ وہ اپنی مرضی سے نہ لمبی ہو سکتی رات نہ دن اپنی مرض سے لمبا ہو سکتا ہے نہ سورج جلدی جلدی آ کر جا سکتا ہے نہ چاند نکل سکتا ہے یہ ہم ہم ہی ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں اور الگفار وہ بندہ جو اس کے دیوجو کر لینے کے بعد دیریہ ہو جانے کے بعد میری اس خلقے کائنات کو سمجھ لینے کے بعد جب میری طرف اڑے گا الگفار وہ مجھ کو واف کرنے والا وہاں پر پائے گا میں اس کی ساری زندگی کا دیریہ پان وہ مجھے کہے گا نا کہ مجھے اس نشانیوں کے ذریعے سے تو نظر آ گیا اور سمجھ آ گیا اور میں تجھ پر ایمان لے آتا ہوں اور میں سی سال کا بڑا ہو گیا ہوں اور اب میری حالت ان خراب ہو گئی گناہ کر کر کے فلسفوں اور سائنسوں کے پیچھے میں پڑھا رہا الگفار تو وہ جب لوٹ کر میری جانب آئے گا میری نشانیوں کو دیکھ کر تو مجھ کو الگفار تو مجھے اپنے پاس بہت معاف کرنا والا پائے گا جو مرضی کر لے با آخر میں اتنے کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے مجھ سے بھول ہو گئی مجھے اب سمجھ آئی کہ تُو ایسا ہے تیرے ہاتھ میں سارا یہ گفار لگا کے دیریہ کو دعوت دی اللہ پاک نے اور نسلی مسلمان کو دعوت نہیں چھوڑ رہے اب تیرے پاس بڑا سمان میں نے دے دیا ہے اور گفتگو کرنے کا آجا اگر تُو پہلے کسی زمانے میں نسلی مسلمان بھی تھا تو آجا آپ تیرے اصلی مسلمان بنجا پھر دوسرا تخلیقِ حق بالحق کے تیسرے معنی یہ ہے کہ اس شیعہ کے اندر اللہ پاک نے فیضان رکھا ہوتا ہے کوئی بھی شیعہ وہ آپ کو افادہ کے لئے اللہ تعالی نے بنا دی اگر آپ سام کا زہر بھی دیکھتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے کاموں کے لئے وہ کام آتا ہے یعنی اب اس نے کچھ بنایا کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ فضول چیزیں نہیں اللہ نے فرمایا اگر تُو اس کے اندر دیکھے گا تو تجھے اس کے اندر ہر شیعہ کے اندر افادہ نظر آئے گا یعنی اس کے لئے زندگی کے لئے ہر شیعہ میں آپ کو اس کے اندر راحت نظر آئے گی اور اس کے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں فرمایا وہ اللہ تعالی جرام میں سوامات مانگیا کہ بارے میں اللہ پاک فرماتے کہ آسمان پر جو سورج چانس تارے چمک رہے کیا ہے وہ اللہ تعالی شمسہ زیان وہی تو اللہ ہے جس نے سورج کو درخشن دا کر دیا اے چمکتا روشنی زیاہ آ رہی تھی اس کی ہر طرف سے زیاہ اور ہوتی ہے نور اور چیز ہوتا ہے زیاہ کے اندر حرارت ہوتی ہے شیعہ کے اندر کہ نور تو آ رہا ہے لیکن پوری حرارت کے ساتھ زرگی آ رہا ہے اللہ نے لگ لگ دونوں باتیں کر دی نا فرمایا میں چاند اور روشنی دونوں کی ہے فرمایا میں لگ لگ تجھے بیان کروں گا کہ وہ حرارت تو دیتا ہے روشنی تو دیتا ہے لیکن اس کے اندر اس قدر حرارت ہوتی کہ تیری چیزیں پکنی لگ جاتی ہیں اور خوب پکتی ہیں وہ تو کہتا ناج پاک گیا گلہ پاک گیا جسم کو وٹمن سی مل گیا اب میری جلد بلکل ٹھیک ہے فرمایا یہ دیکھ کتنی دیر اس کے لیے وہی کوئی خدا ہے جس نے تمہارے لیے یہ سورج بنایا اب سورج کو بھی دیکھ کے کوئی آدمی کہے کہ اللہ نہیں میں کہتا ہے اس سے بے اقلا آدمی دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں کہ جو سورج کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ یہ اللہ نہیں میں کس نے بنایا یہ تم یہاں بٹھیاں بناتے ہو بڑی بڑی چیزیں بناتے ہو بلپ بناتے ہو ایڈیسن کے بنانے سے بلپ بن گیا تو وہ جو وہ ہے وہ اتنا بڑا سورج وہ فرمایا وہ نہیں بنا پھر دوسری بات بنایا والکمرہ نورن اور پھر ہم نے تمہارے لیے رات کے وقت کے اندر کیا بنایا چاند بنایا اور چاند بھی نورن فرمایا وہ روشنی تو تجھے دے گا لیکن اس کے اندر وہ حرارت نہیں ہوگی جو حرارت سورج کے اندر ہم نے رکھی ہوئی ہے ہے دونوں چیزیں ہے دونوں چیزیں وہ بھی نور دے رہا ہے وہ بھی نور دے رہا ہے تم لوگ بھی اس کے اندر منازلیں تیع کرتے کہ یا رج پہلی کا چاند ہے دوسری کا چاند ہے اب تو لوگوں کے اندر دیکھیں جب آپ کلنڈروں کے جب آپ گڑیوں کے ان چیزوں کے تابع ہو جائیں گے نا انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے یہ جو دنیا یہ کیوں نہیں آپ کو سمجھ جاتی کائنات مجھے بتائیں نا یہ کس وجہ سے آپ اللہ پر گوھر نہیں کرتے کیوں آپ فطرت سے دور ہو گئے یہ تابع جب فطرت کے قریب ہوں گے فرمایا کہ دیکھ یہ گڑیاں کوئی شاہ نہیں تھی کلنڈر کوئی شاہ تم لوگ ان چاند کے ذریعے سے اپنی منازلیں کیا کرتے تھے لیتارہ معدد السنینہ والحساب ان کے ذریعے سے تم اپنا حساب کتاب اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس کے ذریعے بار بار ایک شاہ کو جب آدمی دیکھتا تو اس میں غورہ فکر کرتا ہے جب دیریہ اور دنیا پرسور میٹیریلیسٹک آدمی وہ گڑی کو دیکھے گا تو گڑی پہ گوھر کرے گا جس نے یہ چیز بنائی اسی کی طرف گوھر کرے گا کلنڈر دیکھے گا تو کلنڈر کے اوپر شیر لکھا ہوا ہے خوبصورت تصویریں بنی ہوئی یہ کلنڈر آپ کی زیند بنا ہوا ہے آپ کو یہاں تک برا حال ہو گئے ابھی مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں تو انسان کے حافظے کا انہوں نے ایسا دماغ خراب کیا کہ ان کو اب طریق بھی یاد نہیں رہتی موبائل نکال کے طریق دیتا ہے یار آج کونسی طریق ہے پتہ چال جاتا ہے تو کونسی طریق کیوں آپ کو یاد ہی کوئی نہیں کیوں آپ چاند دیکھنا کوئی نہیں اسی پر آپ کے رفت پڑ جاتے ہیں رولے بن جاتے ہیں جگڑے بن جاتے ہیں اور آپ پھر وہ ساری زندگی جگڑوں کے انہوں سے نکلتے ہیں یار کب چاند ہوگا پہلی کا جب ہی رہنے پڑھنی تم چاند کے آدھی رہے ہی نہیں تو پھر کس طریقے سے تم اس کی تخلیق کی طرف دیکھو گئے جب کسی آدمی کسی خلق شدہ شیعہ کو دیکھتا ہے مخلوق کو تو ذہن اس کے فوری طور پر خالق کی طرف جاتا ہے تو جب دنیا کی چیزیں دیکھنی ہیں تو خالق کی طرف تمہارا ذہن کیا جانا ہے یہ کس نے بنائی یہ بہت پیاری مرس و بشی والوں کی نہیں نہیں جنرل والوں کو زیادہ جب آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو وہاں پر آپ کا کمپیریزن اللہ کی طرف آپ کو لے جائے گا تو یہاں اللہ فرماتا ہے ما خالق اللہ ما خالق اللہ ذالک اللہ بالحق تیرے رب نے اس کو بغیر مسئلتوں کے اور بغیر فائدوں کے نہیں پیدا کیا اللہ بالحق یہاں پر فرمایا یہاں فرمایا ان کے ذریعے سے فیضان آتا ہے فائدے ہوتے ہیں زندگی راحت کے اندر گزرتی ہے اور تو دیکھتا ہے زندگی اس کے اندر کتنے مزے کی تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کیا یفصل العیاتی اور پھر ہم کھول کھول کر بہت زیادہ کھول کھول کر اللہ نے فرمایا کھول کھول یفصل العیاتی لے قوم یا علمون ہم اس کے اندر بہت سی کھول کھول کر دلائل دیتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو جاننا چاہتے ہیں جاننے والے لوگ علم والے لوگ جو جاننا ہی نہیں چاہتا وہ اس کو کیا ضرورتہ کائنات کی تخلیقی طرف خبر کرنے کے لئے شیطان نے اس وقت اللہ نے فرمایا میرے بھی جو بندے ہونے ہیں نا صرف تیرے ہی دنی نا پیروکار ساری دنیا کے اندر ہونے میرے بھی ہونے وہ اس طرح کائنات کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر مجھے ڈوم لیں اور تیرے جو پیشے لگنے والے ہیں ان کے سامنے میں خود بھی آ گیا نا اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ہم فرشتہ بھی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا چوتھی جو چیز میں اس کے اندر پیدا کی ہے وہ خوبصورتی اس کائنات کے اندر تو دیکھے گا بہت خوبصورت تجھے ایسے ایسے خوبصورت مناظر نظر آئیں گے کہ تُو دل اس پہ اپنا ہو جائے گا کوئی کہتا جی میں کینیڈا آ گیا کوئی کہتا جی میں نے وہاں منظر دیکھے میں نے وہاں منظر کوئی آدمی ایسا نہیں جو اللہ پاک و قیامت والی یہ کہے کہ تُو نے میرے علاقے میں کوئی حسین منظر پیدا نہیں کیا فرمایا وہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو بالحق بہت خوبصورت بھی پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور کیا ہی خوبصورتی کے ساتھ وہ صورتیں اللہ نے تیار کر کے تم کو دیئے ہیں کتنا پیارا بچہ ہوتا ہے شام کو تھکا ہارا باپ جب آتا ہے ایک مسکرہت باپ کی ساری تھکان دور کر دیتی کتنی پیاری بیٹی ہوتی ہے شام کو باپ کے سامنے لاکر جوتا رکھتی باپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ساری چیزیں اللہ فرمایا وہ چھوٹی سی صورت بتایا نا کہ جمانی میں آدمی بہت زیادہ مشکت کرتا ہے تو مشکت کرنے والے آدمی کے لیے نرم چیز بہت پیاری ہوتی کیونکہ جتنی سختی سے وہ کر کے کام آیا ہوتا ہے اس کے ذیب میں سختیاں اس کے اندر داخل ہو چکی ہوتی وہ ان ساری سختیوں کو جٹکنے کے لیے ایک مسکرہت کا انتدام کرنا بہت ضروری تھا کہ اس کو بچے اتا کیے جائیں آتا ہی گھر کے شام کو یہ دیکھے تو حیران پریشان لے جائے آتا ہی بیوی کا خوبصورہ چیرہ دیکھے ساری ثقاوٹ اس کی اُتر جائے ورمایا ہم نے جل زمین و آسمان کے اندر بلحق بلحق کا چوتھا مانا کیا ہے کہ زبائش خوبصورتی کمال اور اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں اللہ پاک نے ہو رہا ہے اتنا پیارا لگے کہ دیکھتے ہی دیکھتے تجھ کو اس منظر کی طرف سے کہ کون ہے اتنا پیارا جس نے یہ زمین و آسمان بنایا یہ اللہ نے فرمایا اور اس کے اندر اس قدر تحسین رکھ دی اس قدر حسن رکھ دیا کہ چہروں پر یہ آپ دیکھتے کہ اتنے مر مٹتی لڑکیاں لڑکوں پر لڑکے لڑکیوں کے اوپر اور اسی پر خودکشیاں کر لیتے بھی اس کے ساتھ شادی نہ ہوئی تو ہم نے اپنی زندگی نہیں گزار یعنی زندگی جیسی عظیم نعمت کا خاتمہ ایک چہرے کے حسن پر خراب ہو جاتا ہے یعنی یہ اس قدر اللہ نے فرمایا جب اثر انداز ہونے پر آئے تو وہ زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے لیکن جب ایک مومن کے دل پر اللہ نے فرمایا جب میرے یہ حسن و جمال کے کرش میں ظاہر ہوتے ہیں وہ کہتا ہے اگر یہ خود اتنا خوبصورت ہے یہ چیز اتنی بہت بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا فرمایا وہ شہید ہو جاتا ہے یہ خودکشی کر لیتا ہے اور وہ میری زبائش کو اپنے ذہن میں رہ کر کہ اللہ کتنا حسین ہوگا جس نے یہ جنت بنائی ہوئی ہے وہ اس خوبصورتی کے نظارے کو اتنا مستحضر کر لیتا اپنے ذہن کے اندر کہ فرمایا وہ پھر مجھ پر آکے قربان ہو جاتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے دونوں دیکھ لو وہ مرتا ہے چیرے کی خوبصورتی پر خالق کی جو خالق کی ہوئی شہید مخلوق ہے اس پر سٹاپ کر جاتا ہے لیکن شہید اس سے نکل کر خالق کی اوپر جا کر سٹاپ کرتا ہے وہ کہتا ہے منزلیں اور بھی ہیں ٹھیک ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہ فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں اس لیے شہید کا کوئی مرتبہ اللہ نے فرمایا شہید کو جو رتبہ شہید کا ہے وہ شاید یہ کسی مسلمان نبیوں کے بعد اس کا اس حق سے بڑا درجہ ہے کیوں شہید خدا کے حسن میں اس قدر مہو چکا ہوتا ہے اتنا اس کو رابط عشق ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کائنات میں جدر بھی نظر جالتا ہے اسی وقت اس کو ہر طرف جنتی نظر آتی اس لیے کہا نا کہ صحابی رسول نے جس وقت دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تو اس نے دیکھا اور تو کہتا تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو وہ دیکھو مجھے جنت سامنے نظر آ رہی اور اسی وقت خجوریں کھاتا ہوا تو اس بھینک کر باقی اس کے اندر داخل ہو گیا لشکر کے اندر اور جا کر کئی کافروں کو مارا اور خود شہید ہو گیا اس کو جنتی نظر آتی ہے دیریہ کو نظر نہیں آتی نہ اس کو نظر نہیں آتی اس کو نظر آتی کس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس کی عقل پورا پورا اس کا ساتھ دیتی ہے اور اس کے بعد اگلی شہید جو آتی ہے کہ کائنات کے اندر پانچوہ مانہ اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ قانون مجازات ہے فرمایا جزا اور خزا کا اس کائنات کے اندر تو دیکھے گا کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خاصہ ہے اور کوئی نہ کوئی شہید وہ شہید نتیجہ ضرور رکھتی اور اس کا ضرور ہوتا ہے تمام خواس اور نتائج اللہ نے فرمایا اٹل ہیں پھر کیوں کر ممکن ہے کہ انسان دنیا کے عمال میں اچھے اور برے عمال خواد نتائج کیسے بھی ہوں وہ قطعی اور اٹل نہ ہوں اللہ نے فرمایا سابق نتیجے ایک نکلتے ہیں تو تیرے کام کرنے کے نتائج تو نہ نکلتے ہیں فرمایا اگر کوئی آدمی ان چیزوں کی طرف دیکھے جا قانون فطرت کی طرف تو اچھے برے کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو جائے گی اور انسان اپنے عمال کے اندر امتیاز کرے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں کہ میں صحیح کر رہا ہوں اب آتا ہے فیس کی طرف فرمایا ام حاسب اللہ ذی نجتہ رہو اس سیئیات جو لوگ برائیاں کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کیا کریں گے نجا لہم قل لذینا آمن وعمل السالحہ سوا کیا وہ سمجھتے ہیں کہ برائیاں کرنے والے اور نیکیاں کرنے والے ہم برابر کر دیں گے اللہ نے فرمایا تو خلقے کائنات کے نتائج نہیں لیکھتا بھی پانی پی یہ زہر کھاتا ہے بندہ مر جاتا ہے اگر اسی طرح کوئی بندہ گناہ کے کام کرتا ہے تو اس کی آخیرت تو کیا سمجھتا ہے اس کے بجائے کوئی اچھا رضیت نکلنا چاہیے نہیں فرمایا ہم اس کے اندر جزا اور سزا کا قنون بنا کے رکھا ہے اور فرمایا کیا اللہ فرماتے ہیں کیا ان کی موت اور زندگی ایک جیسی ہو جائے گی یہ کس قسم کی تمہاری دانشہ اور کس قسم کا یہ تمہارا فاہم ہے یہ کون سا فاہم تم لے کر پھر یاکمون حکم لگایا حکم لگانا ہوتا ہے حکم کہتے ہیں کسی شیئے کے درمیان میں فرق کرنا ہے کون سی اللہ نے فرمایا یاکمون تم نے اپنی حقل اور دانشے کیسے کر لیا فرض کہ تم لوگ یہ سمجھ دیں کیونکہ اللہ نے جو خلق کیا ہے فضول خلق کر کے اللہ پاک کسی طرح ان کو لیے جا رہا ہے فرمایا یہ ہوگا فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ سَمَوَاتِ وَالَرْضِ بِالْحَقِّ پھر وہی بات اللہ نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں جب کائنات کی ہر شہ زمین اور آسمان میں نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہوئی ہے اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی جزا ہے اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی سزا ہے اور اس لیے پیدا کیا کہ ہر جان اپنی کمائی کے مطابق دیکھ لے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی نائنصافی تو نہیں ہو رہی فرمایا ہم تمہارے ساتھ نائنصافی نہیں کریں گے تمہیں چاہیے کہ اللہ کی اس خلق کے پارے میں چوتھا چھٹا مانا پھر اللہ پاک قرآن جی میں بتاتے کہ جب کوئی آدمی ان چیزوں کے درمیان میں دیکھتا ہے ان کو خون تو اس کو پھر مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی اللہ پاک نے فرمایا خیال آجاتا ہے فورا یعنی بالحق کا کوئی مطلب ہے کہ کائنات کے اندر کوئی نہ کوئی شہد ضرور اس کا کوئی منتحہ اس کی اخیر کوئی انتہا اس کی ضرور ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر مقصد ہوتا ہے تو فرمایا یہ اپنی جانوں کے اندر اپنے جسم کے اندر اپنے دل میں اس بات پر غور نہیں کرتے فرمایا دل غور کرنے کے لیے اب تو ہمارا دل اور طرف چلا جاتا ہے تو فرمایا کیا یہ اپنے دلوں میں غور نہیں کرتے فرمایا اس زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے تیرے رب نے بیکار نہیں پیدا کیا فرمایا کوئی بیکار نہیں پیدا کیا ایک خاص وقت مقررہ تک ایک وقت آئے گا وہ شہچاری ختم ہو جائے گی یہ خیر ہی ہو گئی یہ وہ آیت ہے جس کے بعد میں دیریہ کے اوپر تابر طور حملہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اور لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں اللہ نے فرمایا کتنے ہیں جن کوئی یقین ہی نہیں آتا کہ میرے پاس انہوں نے آنا ہے کہ نہیں آنا کتنے بلکا ملاقات کا فرمایا ہے ملاقات اللہ نے اللہ نے فرمایا ملاقات بلکای ربیہم کتنے کثیر بتائی ہے پر ڈنگر بہت ہے اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر خان خواہی سے نہ کری جاؤ بھی تجھے لوگوں کو اللہ جہنم بیٹھ دے گا اللہ نے فرمایا جب منکر ہی زیادہ ہے تو جہنم میں نہیں بیٹھ دے اور میں نے کہاں لے کر جانے فرمایا کثیر کثیر من الناس لوگوں کے اندر بہت سارے ایسے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بلکای ربیہم وہ اپنے رب کے ساتھ ملنے سے منکر ہو گئے ہیں لا کافی رو وہ صاف صاف کہتے ہیں تو اللہ پاک نے مانی میں فرمایا کہ کائنات میں فقط قدرت نہیں بلکہ اس کائنات کے اندر تجھے رحمت بھی نظر آئے گی اور رافت بھی نظر آئے گی یہ ہم نے کائنات جو بنائی ایسے بھی بنائی فقط کثرت نہیں بلکہ اس کے اندر تجھے ہر اتنی چیزیں ہیں فرمایا کتنی ہی چیزیں کیوں نہ ہوں تجھے سب کے درمیان میں تفاوک اور توازن نظر آئے گا سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں سورج چاند تجھے لگتا ہے کہ یہاں پر یہ علماء نے لکھا ہے اور بڑے بڑے جو سائنس دان ہیں وہ اس بات پر بھی آگئے ہیں کہ اگر ایک تتلی بھی پر مارتی ہے تو سمندر میں جو جوار باتا اٹھتا ہے مدو جزد وہ کہتا ہے وہ جو جو جوار باتا اٹھتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے اللہ کی کائنات اس طرح کی خدا نے بنائی ہوئی کتنی بڑی مشین ہو چھوٹی چھوٹی گراریاں اپنی جگہ پر پورا کام کرتی آپ کہیں اس گراری کا کوئی کام نہیں یہ ایسے ہی بن گئی یہ بکواس ہے یہ جس نے مشینیں بنائی ہیں جو چلاتے ہیں ان کو سارا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس طریقے سے بنایا فرمایا پھر یہ ہی نہیں ہوتا پھر یہ ہی نہیں تو دیکھے گا کہ عظیم طاقتیں بنایا یہ نہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شکر ہے کہ ہم کہتے جی اوہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کتنا طاقتور ہے اللہ نے فرمایا ابھی بھی غلط ہو گیا طاقتور نہیں تو یہ دیکھ کہ طاقت کا استعمال میں نے حکمت کے ساتھ کیا یا بے بروفی کے ساتھ کیا یہ انشاءاللہ پاک نے فرمائی کہ تو اس طرف کو نہ بلکہ اس طرف کو تجھے کائنات کی اندر اگر کسرت نظر آئے گی کہ بہت چیزیں تو فرمایا وہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں کوئی نہ کوئی حکمتیں ہوتی ہیں اور فرمایا کہیں تجھے اس کی قدرت نظر آئے گی کہ اللہ نے کنٹرول میں رکھی ہیں یہ سورج چاند ستارے اور بڑے بڑی چیزیں لیکن اس کے ساتھ تجھے رحمت بھی ساتھ ہی نظر آئے گی یہ تجھے میرا میرے اوپر تیرا الزام ہے تو یہ اللہ پاک نے تخلیق بالخط بالحق کی دلیل قرآن مجید میں پیش کی بالحق جا کے قرآن مجید میں آیتیں نظام کے ساتھ ہوگی حکمت کے ساتھ ہوگی فائدے اس کے اندر ہوں گے حسن و جمال ہوگا جزا سزا کا قانون ہوگا اللہ نے ورمایا با مقصد ہوگی تجھے تخلیق بالحق کی نظر آئے گی